ہیلو گائز آج میں آپ کو بتانے والا ہوں ریویل مون پارٹ ٹو کا ٹریلر کا ریویو تو جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ پچھلے پارٹ میں سارے لوگوں نے مل کر نوبل کو اچھی طریقے سے دھویا تھا اور وہ مارا گیا تھا اور کورا کے چاچا کا لڑکا نوبل پھر سے زندہ ہو کر واپس آ گیا ہے سنائیڈر کی یہ مووی مجھے نہیں پتا کیوں تھوڑے ڈسپوائنٹ کر رہی ہے کیونکہ اس کے ٹریلر میں تو صرف سن ہی ایکشن سینز دکھائے گئے ہیں اور سٹوری میں بات ہی نہیں ہے اس سین میں ہمیں دکھائے جاتا ہے کہ یہ پوری سینہ اب نوبل کی سینہ سے لڑنے والی ہے جو کہ ہمارے روبوٹ چاچا کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی خودکسی سے کم نہیں ہوگی سیکس نائیڈر نے اس ٹریلر میں اتنی ساری تلواریں گھسیڑ دی ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ پوری سٹار وارس کی ٹیم یہی پر آ کر لڑنے لگی ہے جو ہمارے ساہی روبوٹ چاچا تھے جنہوں نے راجہ کے مرنے کے بعد کبھی بھی ہتھیار نہ اٹھانے کی قسم کھائی تھی وہ بھی میدان میں اترنے والے ہیں اور وہ تو پورے جھنڈ کا ہی ایک ہی بار میں صفایہ کرنے والے ہیں نوبل کے اس ٹریلر میں ہمیں ایک راجکماری دکھائی جاتی ہے جو نہیں پتا کون ہے کیونکہ پچھلی والی راجکماری سے تو اس کی سکل میچ ہی نہیں کر رہی ہے اب آتے ہیں اس کے ایکشن میں تو بھر بھر کے پوری مووی میں ایکشن سینز دکھائے گئے ہیں باقی تو پوری مووی ریلیز ہونے کے بعد ہی پتا چلے گا ایسا ہے کہ اس مووی میں نام سکار گیور رکھا گیا ہے ویسی تو اس میں سکار گیور کی ایک ہی جلگ دیکھنے کو نہیں ملی تو فائنلی ٹریلر دیکھنے کے بعد ایسی فیلنگ آ رہی ہے کہ نیٹفلکس والوں نے صرف ٹریلر میں تھوڑی بہت سٹوری بھی اچھی دکھانی چاہیے تھی ملتے ہیں مووی کے فل ریویو میں آپ نے ریبل مون پارٹ ون کا ریویو نہیں دیکھا ہے تو جا کر ہمارے چینل کی پلیلسٹ میں دیکھ لیجئے ہم نے اپنے چینل پر ریبل مون پارٹ ون کا فل ریویو دے کر رکھا ہے گائز ملتے ہیں ریبل مون پارٹ 2 کے فل ریویو میں